اسلام علیکم بائیز اور ڈیو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذہبان محمد عمد آفیت میں حاضر ہے اس ویڈیو میں آپ کو پرپورشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ خاص طور پر جو کوسٹن ہے جو پی پی ایسی سے علیتے جو سٹورنٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پی پی ایسی میں میں تمہیں کوئی ان کو پراب لگنا ہے جو پرپورشن سے علیتے کوسٹن آتے ہیں کم از کم ایک دو تو لازمی یہ کوسٹن آئے ہوتے ہیں جو پرپورشن سے علیتے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پرپورشن کمپلیٹ بڑھاؤں گا کہ سیمپل پرپورشن ہے کیا چیز پھر اس کی ٹائٹس کتنی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی دو ٹائٹس ہے کون کون سے اس سیمپل میں ہے ڈریکٹ پرپورشن اور انوارس پرپورشن اس کے بعد ایک اور اس کی ٹائٹ ہے کمپون پرپورشن تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپون پرپورشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا ڈریکٹ پرپورشن اور انوارس پرپورشن کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ سیمپل پرپورشن ہے کیا چیز اس کے بارے میں بتاؤں گا تو پرپورشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے سیمپل میں آئے دیکھتے ہیں کہ پرپورشن کیا ہے پرپورشن کے بارے میں کیا چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کے پرپورشن کیا ہے تو پرپورشن جو ہے اس کو ہم اردو میں تناسب بولتے ہیں پرپورشن کو اردو میں تناسب بولتے ہیں انگلیس میں پرپورشن یہ کیا ہے دو نسبتوں کے درمیان برابری کے سائن کو برابری کو تناسب خیلاتی ہے اگر دو نسبتیں بھی نہیں ہیں تو ان کے درمیان برابری لکھی ہوئی ہے ایک ورٹو آگیا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے پرپورشن بولیں گے تناسب کے لیے علامت کون سی یود ہوتی ہے وہ یہ ہے فور ڈارڈ لگا دو یا ایز ایک ورڈو لگا دو فور ڈارڈ یا ایز ایک ورڈو تو اس طرح سے ہم اس کے یہ سمبر دو یود کرتے ہیں اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی دو نسبتوں کے درمیان برابر ہی تناسب کلاتی ہے اس کے بعد اب ہے یہاں پہ دو نسبتوں کے درمیان تو دو نسبتیں ہیں تو وہاں پہ مین بھی ہوتا ہے اور ایکسٹریم بھی مین ایکسٹریم اور مین جس خورتوں میں ترفین اور بس تین بولتے ہیں تو یہاں پہ ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر ای ریشو بی اس ایکوال ٹو سی ریشو بی یعنی ای بی ریشو ہے اور سی و ڈی ریشو دو ریشو ہیں انتظرمیان برابر ہی تناسب ہوگی یا یہ پرپورشن ہوگی تو تب کیا ہوگا ای ریشو بی تناسب سی ریشو ڈی بی لگ سکتے ہیں اس کو دو طریقے تلکھا جا لکھتے ہیں تناسب ہیں ہم اسے اس طرح سے بھی لگ سکتے ہیں یہ دو طریقے اس نے بتا رہی ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے اے سے بی کو رسبت ہوئی ہے جو کہ سی کو ڈی سے ہے تو آگر کیا بنے گا اے بی سی اور ڈی تناسب کی رکوم پڑھاتی ہے اے بی سی کیا ہے تناسب کی رکوم ہوتی ہے تو اب ہے پہلی رکوم اور آخری رکوم جو ہیں پہلی اور آخری رکوم کو ہم کیا بولتے ہیں ترفین یا ایکسٹریم بولتے ہیں بہر والی شیریں یعنی اے بی ایک کارانر پر ہے ڈی بھی دوسرے کارانر پر ہے اے ایک کارانر دی دوسرے کارانر پر تو ہم اس کیا بولتے ہیں ترفینG найر ایکسٹریم اور دوسری پہلی اور آخری رکوم کی خان دوسری پہلی اور آخری رکوم کو جو یعنی کہ سی cuanto سی اور بی اس کو ہم بستائم ہوتا ہے یہ وست میں ہوتا ہے مرمی ہوتا ہے مین بولتے ہیں اس کو ہم چاپ ہوتا ہے مین تو یہاں جاپک کی لیا ہے کہ یہ کیا ہوگی A سے D ترفین اور B سے C کیا ہے بستین تو ان دونوں کو ہم ملٹیپلائے ہیں A ملٹیپلائی D is equal to B ملٹیپلائی C تو A D is equal to B C تو کیا بارنگی ہے ترفین کا حاصل ذرا مرابر ہوتا ہے بستین کے حاصل ذرا یعنی A D کو ہم ذرا کریں گے اور B C کو ذرا کریں گے تو انہوں کو جواب برابر ہے گا اب دیکھ سے اس کی ایکزیمپل کیا ہے تو مثال نمبر 1 یہ ہے کہ تناسب دیا ہوا ہے کہ X ratio 3 تناسب 60 ratio 15 آپ نے کیا فائنٹ کرنا ہے X فائنٹ کرنا ہے K X کیا ہے تناسب ہم نے ویسے لکھ دیا کہ X ratio 3 تناسب 6 ratio 15 اس میں کیا ہے A is equal to X ہے A کو ہم نے یہاں میں کیا لیا ہے X لے لیا ہے اور B کیا ہے 3 ہے یہ A کی جگہ آپ کیا ہے جیسا کہ یہ پیچھے بتایا ہوگا ہے A, B, C, D تو ہم نے A کی جگہ A کیا ہے A کیا ہے K X ہے اور D کیا ہے 15 تو 15 X بن گیا اور بستین کیا ملٹی پلا کیا تھا B اور C تھا تو یہ کیا ہے C, C کیا ہے B 3 3 ہے اور C 60 ہے تو یہ 180 بن گیا تو آپ نے دیکھا ہے کہ ترخیم کا حاصل ذرب بستین کی حاصل ذرب کے برابر ہے تو وہی لے جیا کہ ترخیم حاصل ذرب برابر ہے بستین کا حاصل ذرب ترخیم کا حاصل ذرب کیا ہے فیفٹین اور بسترین کا حضر کیا ہے وانیٹی تو فیفٹین ایکس پرابر ہے وانیٹی تو فیفٹین کو اس سیٹ پر ملٹیپلائی ورکہ اس سیٹ پر جا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ رول کیا ہے کہ ایک سیٹ پر کچھ چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے اس دوسرے سیٹ پر پہنچا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یا ایدھا ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی تو اتر جاگے ہم ملٹیپلائی کر دیتے تو وانیٹی کو فیفٹین پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ اس کا جواب تو ایکس کیا ہر پاس آگیا تو یہ طرح سے ہم سیمپل باری پرپورشن نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی پرپورشن کی ٹیرز کیا ہیں جو پرپورشن کی ٹیرز دو دیئے وہ ہیں ترہیسو براس اور ترہیسو محقوس ہوتو میں اور انگلیش میں ڈریکٹ پرپورشن اور انوارس پرپورشن تو ترہیسو براس کیا ہے ڈریکٹ پرپورشن پورشن ہی ادھر دیکھتے ہیں دو نسبتوں کے درمیان تعلق جس میں ایک مقدار میں اضافہ دوسری مقدار میں اسی تناسب سے اضافہ کا وعث بنے یا ایک مقدار میں کمی دوسری مقدار میں اسی تناسب میں کمی کے وعث بنے تو تناسب رات کراتے ہیں یعنی کہ ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار بھی بڑھے دوسری مقدار کے کام ہونے سے پہلے مقدار بھی کام ہو تو اس کو ہم ڈریکٹ پرپورشن بولتے ہیں یا تناسب راس بولتے ہیں اور اس کا انوارس کیا ہے تناسب محقوس یا انوارس پرپوشن دو نسٹوں کے درمیان تعلق اس نے ایک مقدار کے اضافہ اسی تناسب سے دوسری مقدار میں کمی کا بیعث بنے یا ایک مقدار میں کمی اسی تناسب سے دوسری مقدار میں اس طافے کا بیعث بنے تو اس کو ہم تناسب محقوس بولتے ہیں یا انوارس پرپوشن بولتے ہیں تو یہ آگے اس کی دو ٹیٹس ڈریکٹ پرپوشن اور انوارس پرپوشن ایک کیا ہے ایک جو ہے direct proportion کیا ہے کہ ایک مقدار کے پڑھنے سے دوسری مقدار مگدائی داغ Local اس کو ہم direct proportion بولتے ہیں اور انبانس کیا ہے ? ایک مقدار مگدائی دوسری مقدار میں کم ہی ہو تو اس کو ہم interfering proportion بولتے ہیں اب چل دیں اس کی کیا ہے example کی ذات 20 کلمیں ہیں 2000 میں 2000 پھائیں تو 40 کلموں کی قیمت کیا ہوگی فرض کریں 40 کلموں کی قیمت x ہے وہ کہتا ہے بیس کلموں میں قیمت ہے دو ازار تو چالیس کلموں قیمت کیا ہوگی کلمیں کتنی ہیں بیس قیمت کیا ہے دو ازار ادھر کلمیں کتنی ہیں چالیس تو قیمت کتنی ہے ایکس جو ہمیں ملوم نہیں فارس کیا ہم نے نکالیا کہ جو چالیس کلمیں قیمت کیا ہے ایکس ہے جو ہمیں ملوم نہیں ہے تو ہم نے اس کو ایکس لے گیا یہ لے گیا تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو ہے جہاں پہ ہے تب تو ہم دیکھیں گے کہ بیس کلمیں دو ہزار میں آ رہی ہیں تو چالیس کلموں میں کتنی قیمت لگے گی کلموں کی تدہ پڑھا دی ہے تو قیمت بھی زیادہ لگے گی ذہنے بعد ہے تو جب ایک چیز کے پڑھنے سے دوسرے چیز میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کون سا رول آ گیا یہ پرپوشن آ گی ترہ سو راست پرپوشن تو اس کا رول کیا ہوتا ہے ایک چیز کے پڑھنے سے دوسرے چیز پڑھیں گی تو دونوں اوپر کی جانے جائیں گی تو یہاں پہ کیا لکھتی ہے بیس ریشو چالیس ترہ سو دو ہزار ریشو ہے تو بیس بٹا چالیس دو ہزار بٹا ایکس اور ہم نے نکالا کیا ہے ایکس کے ایکس دور جا کے ملٹیپل ہے ہوگا اور دو ایتر ٹیپائیڈ ہوگا تو یہ اس کا جواب آ گیا ہے چار ہزار پاس چالیس کلموں کی تدہ کیا ہوگی چار ہزار جیسا کہ آپ میں اوپر دیکھتے ہیں کہ بیس کلمے دو ہزار بٹا چالیس کلمے چار ہزار کی ہیں گی تو یہ اس کی پہلاives בא گا اب دیکھتے ہیں دوسری کبل کیا ہے دوسری کلم پر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کمیزوں کی قمط ہے بائیس سو نوٹسو ایسی دیس کمیزوں کی قمط کیا ہوگی اسی کمیزیں جو اہم ہوں گیا ہیں بائیس سو میں آ رہی ہیں بائیس ہزار میں تو تیس کمید کتنے میں آئے گی اب دیکھتے ہیں کہ اسی کمیدیں بائیس ازار میں آ رہی ہیں تو تیس کمیدیں کم پیسے لگیں گے جب کمیدوں کی تدار کم کر دی گیا تو پیسے بھی کم لگی گیا تو یہ بھی ترہ سو برات ہو گیا تو اب کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایٹی دونوں ترہ سو برات دونوں اوپر کی جارے گئے ایٹی ریشو تھرٹی ترہ سو بائیس ازار ریشو ایس تو یہاں پہ کیا ہو گیا ایٹی اوور تھرٹی اور ایسر بائیس ازار اوور ایکس تو اب کیا ہو گیا ایکس کو ایٹی ملٹیپلائے کر دی ایٹی ملٹیپلائے ایس ایسر بائیس ازار ملٹیپلائے تھرٹی تو اب ایٹی ملٹیپلائے ہو ایک زیروں سے زیروں بیا اب باقی ان کی کنو یہ کارپوریشن کی تو کیا بنا ہے بیاسی سو بچاس تو تیس کبیزوں کی قیمت کیا ہوگی بیاسی سو بچاس روپے تو اس طرح سے ہم اس کی یہ ایزمپل کریں گے اس کے بعد آتی ہے تیسے ایزمپل کہ ایک سبور کے ہسٹر بھی سین سو بچے ہیں صلبہ ہیں جن کے لئے تیس دن کی قنات کا ذہبیرہ موجود ہے بعد میں جو ہے بعد میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ بعد میں پچاس طلبہ ہسٹر چھوڑ جاتے ہیں ہسٹر کو پچاس طلبہ جو میں چھوڑ ہے تین میں سے تین سو میں سے پچاس طلبہ چھوڑ گئے بتائیے وہی ذہبیرہ باقی طلبہ یعنی کتنے دن تک وہ ذہبیرہ چلے گا تو طلبہ کی تضاد کتنی ہے تین سو چھوڑ جانے والے کی تضاد کیا ہے پچاس تو بکیہ تضاد کیا ہے تین سو میں نے پچاس دو فیپٹی تو فاتح کے مطلوبہ دنوں کی تضاد کیا ہے وہ ہے ہمیں دن مروب نہیں ہے یعنی کہ جو بچے چھوڑ گئے اس کے بعد کتنے دن تک چلے گئے ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو ہم ایکس لیت دیتے ہیں چونکہ طلبہ کی تضاد کم ہو گئی ہے اس لیے دونوں کی تضاد بڑھا بار جائے گی یعنی کیا ہوگا دنوں کی تضاد کیا سے بار جائے گی کہ جب تین سو بچے وہ کھانا کھا رہے تھے بھی تیس دن میں اب بھائی سو بچے وہی کھانا زیادہ دن میں کھائیں گے کھانا کی تضاد تو وہی ہے بندے کام ہیں تو کام دے زیادہ دن چلے گا وہ کھانا تو یہ کیا ہوگیا ایک چیز کے بڑھنے سے دوسرے چیز میں کم ہی آگئی ہے تو کیا ہوا یہ تو تین سو ریشو دو سو پچاس نسبت ایکس ریشو تھرٹی تو یہاں پر تین سو بٹا دو سو پچاس ایکس اوور تھرٹی تو دو سو پچاس کو ایکس اوور کر دیں گے اب ہم تین سو کو منٹیپلائے کر دیں گے تھرٹی سے اب تین سو دو سو پچاس منٹیپلائے کر در آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جواب بن گیا ہے تھرٹی سے تو کھرا کا ذکیرہ چھتیس دن تک یہ چل سکتا ہے جب سنوٹن پچاس چھوڑ جائیں گے تو دو فیوٹی بچے جو ہیں یہ پچاس جو دو سو پچاس بچی یہ چھتیس دن تک یہ ایک ذکیرہ کھا سکتے ہیں کھانے کا جو کھراک کا ہے یہ تیس دن تک چھتیس دن تک چل سکتے ہیں تو آگے ایک اور ایکس اوور پچاس نو سو آدمیوں کی آرمی فرمیشن کے پاس کھراک کیا ہے تین سو دن تیس دن کا ذکیرہ ہے آرمی کے پاس نو سو آدمی کے لیے تیس دن کا ذکیرہ ہے پڑا کھراک کا تو بعد میں کیا ہوتا ہے بچاہیے وہی خوراک بکیا کتنے آدمی کے لیے کتنے دن چلے گی تو باقی جو آدمی ہیں نو سو میسنجر سے چل جائے گا سات سو بچاس آدمی کے لیے وہ خوراک کتنے دن چلے گی یہ جیسی سیم ہے کہ آدمی کی تیس دن نو سو جو چھوڑ گئے ہیں ان کی تیس دن اتنی ہیں بکیا کیا ہے سات سو بچاس تو مطلوبہ جو ہے دنوں کی دار ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کتنے کیونکہ اب جو پہلے بندے سے نو سو اب نو سو میں سے کچھ بندے چلے گئے ہیں دیو سو چلے گئے سات سو پچاس بچ کیا ہے تو اب وہ خوراک دیکھتے ہیں کزن دن چلتی ہے آدمی نو سو بندے سے تیس دن تک وہ خوراک چلتی تھی اب سات سو پچاس بندے ہیں تو دیو سو پیادہ چلے گی خوراک کے آدمی کم بکنے تو قرآن گاں دے استعمال تک سہیں گے تو یہ کیا ہوگی نو سو ریشو سات سو پچاس ترہ سو ایکس ریشو سرٹی تو وہی سیم میتھر ہے کہ نو سو بٹا سات سو پچاس ازئے کو اٹھون ایکس بٹا تھرٹی ایکس برابر اٹھون اٹھون مٹی میں لگا دیوائیڈ اور اسی دن آگل مٹی پلائے ہو جائے گا تو نو سو نوے بٹا تیس اور نیچے پچھا سا ہوگئی یعنی جہاں تو یہ دیرو جو ہے اس دیرو سے کینسر ہوگئی ہے تو جواب کے آگے چھتیس دن تو اب بھی یہ کھانا کیا ہے چھتیس دن چلے گا جب سات سو پچاس من دکھائیں گی تو اس کے بعد آپ کی اس کی اور ٹائم جو ہے کمپاؤنڈ پرپورشن کے نام سے کمپاؤنڈ پرپورشن کیا ہے کمپاؤنڈ پرپورشن جو ہے اس کو ہم مرکب پرپورشن کو بھولتے ہیں اس کی definition سیپل سے ہے دو یا دو سے زیادہ تناسبوں کے درمیان تعلق کو مرکب کمپاؤنڈ مرکب تناسب پرپورشن یا مرکب تناسب بول سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ تناسبوں کے درمیان تعلق کو مرکب تناسب یا کمپاؤنڈ پرپورشن کہتے ہیں تو اس کی تفصیل نیک کی مثال میں دی گئی ہے دو مثالیں اس کی ہیں ایک مقام دار پچات عدمیوں مدد سے آٹھ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر دو سو اشیاء تیار کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو اگر آٹھ آدمی چھ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر کام کرے تو کتنی اشیاء تیار کیا جاتی ہیں پہلے آدمی ہیں پانچ آٹھ گھنٹے ٹائم ہے اور دو سو اشیاء تیار ہوتی ہیں اب آدمی ہو گئے ہیں آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں چھ اور ٹائم ہمیں پتہ اشیاء کتنی بنیں گی وہ ہمیں پتہ ہی ہے تو ہم نے فارسہ گئے جو مدروبہ اشیا کی تضاد وہ ہے ایکس ہے تو ہم نے جو فائن کرنی ہے وہ اشیا کی تضاد وہ ایکس ہے تو یہ ہے کمپورن پروپورشن یہ بچوں کو مجھے لگتی تو اب یہ اس کا سپل کیا گیا ہے جو چیز ہم نے فائن کرنی جیسے کہ ہم نے اشیا فائن کرنی ہے تو اسی کا دونوں کے ساتھ ہم نے ریلیشن دیکھ رہا ہے دونوں کے ساتھ یہ کس ریلیشن کے ساتھ دریکٹ ہے جو انوارس ہے تو پہلے اگر آدمی کی تضاد بڑھا دی جائے تو اشیا کی تضاد بھی بڑھ جائے اگر دیات آدمی ہوں گے تو وہ زیادہ کی سے بنائیں گے تو دونوں کا دریکٹ ریلیشن ہے اب دوسری کے ساتھ ان اشیاں کرنے اگر کام کرنے کو اوقات بڑھا جائے کر ہم مقت وہ بڑھا دیں تو وہ بھی اشیا دیاتہ بنیں گے تو ان کا بھی آپس میں کیا ہے دریکٹ ریلیشن ہے تو یہ سارے دریکٹ ریلیشن میں آج اتنا سو براہ سا آگیا تو ان میں سب کا ایر اوپر جائے گا اس کے بعد آپ کو پہلے مطابق کرنوں کہ اب لکھنا کیسے ہے اب ہم نے فیان کرنا ہے اشیا اشیا کو ایک سائٹ لکھو کیا ہے ایکس بڑھا دو سو اس کے بعد یہاں پہ لگانا ہے ہم نے ایسی کو اڈو کا نشان برابری کا نشان اور ان دونوں کا اپن ہمیں ملٹیپلی کر دیں یہ دونوں کی ریلیشن کو ملٹیپلی کر دیں جیتا کہ سیکس بڑھا آٹھ ملٹیپلی آٹھ بٹا پانچ تو آر سے آر کینٹھن چھ بٹا پانچ اس کا جواب آیا اور ادھر دو سو کی ویڑھتی طرح آکے ملٹیپلی ہو جائے گا تو سیمپل میں اس کا جواب دو سو پچاس ہے تو مطلوبہ اشیا کی قدار کسی ہیں دو سو چالیس تو ہم نے جو جواب نکال ہے وہ ہے دو سو چالیس تو یہ بچے بندے جو ہیں کیا کام کریں کہ دو سو چالیس اشیا بنا سکتے ہیں آئیے آپ دیکھیں اس کی اور اگزمپل ایک اور ہے کہ اگر چار اپراد ایک خاندان کے لیے چالیس دن کے چار ہزار روپے کافی ہوں تو پانچ اپراد کے خاندان کے لیے پندرہ ہزار روپے کتنے دنوں تک چلیں گے وہ کہتے ہیں کہ چار بتے ہیں چالیس دن تک چار ہزار رگتا ہے تو پانچ بنتے ہوں اور ان کے پاس پندرہ ہزار روپے کتنے دن گزارہ کر سکتے ہیں تو فارس نے مضلوبہ دنوں کی تدار ہے ایکس اس کو ہم نیٹلیک دیا ہے دیکھیں مضلوبہ کی جدور کیا ہے ایک سمپل میں رہتے ہیں روپے میں چار ازار افراد چار اور چالیس دن چل رہے ہیں پھر پندرہ ازار پانچ اور ایکس وہی جو اٹھ کے ہم نے جو چیز فائنٹ کریں اس کا دونوں کے ساتھ تناسب لیں گے تو اس سے ہمیں نسبت لے کے ہمیں ملوہ دین کی کاریش شکیہ بندی ہے دونوں کی تدار محروم لہذا ہم جدور کافری کارم کے پہلے دونوں کارم سے موادنے کریں گے جہاں بھی اس نے لپکے دے دیئے تو اگر روپے کی تدار بڑی ہے تو سب دنوں کی تدار بھی بڑھ گئی ہے روپے جب بڑا ہے تو دن بھی بڑھ گئے ہیں تناسب رات ہو گیا یعنی کہ پندرہ ازار چار ازار تھا تو چاریس دن چلتا ہے اب پندرہ ازار زیادہ میں چلے گا تناسب رات ہو گیا اب دوسرا اگر آپ رات کی تدار بڑھا دیئے دنوں کی تدار میں کم ہی ہوگی تو یہ کیا ہے انوارس پروشن اگر ہم بندے پڑھا دے دیں گے تو وہ جو کھانا ہے وہ جو پیسے ہیں یا وہ جو چیز ہے مر پاس ہے وہ کم دن چلے گی تو یہ انوارس ہو گیا تو پہلا اور آخری کا ریگ ریلیشن اور دوسری اور پہلے کا انوارس ہے تو ہم ان کو کیا کریں گے ارمیٹ سنٹر والے کو نیچے کر دیں گے روپو تو چالیس جہاں پہ ہے ایکس بٹا چالیس ازار ہے چار بٹا پانچ ضرم پندرہ ازار بٹا چار ازار تجھے تین سیرو تین سیرو سکینسل اور چالیس ازار بٹا پندرہ جواب ہے ایکسو بٹا تو جو ہے پندرہ ہزار روپے میں ایکسو بٹا دن کے لیے کافی ہیں تو پندرہ ہزار روپے میں وہ ایکسو بٹا دن کا گزارہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پروپوشن کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہوتا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے اچھی لگے ہوگی اور آپ کو یہ سارے ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی جو فیپر میں جو بھی سوال آئے گا آپ اس کو آسانی کے ساتھ سوٹ کر سکیں گے تو اگر ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے کوئی ویسٹن آپ نے پوچھنا تو آپ کومنٹ ٹیسٹن میں جائیں وہاں پہ کومنٹ کریں بتائیں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ میں وہاں پہ آپ کو ریپلائے کروں گا آپ کا نکمل جواب جو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اور آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیلائیگن کے پٹن کو بھوکی پر اٹھ کریں ٹیکس پر وچنگ اور ویڈیو انشاءاللہ بیتے ہیں اگرے ڈاکٹر کے ساتھ